اگر ہم بات کریں کہ کوئٹا گلیڈیٹرز اسلام آباد سے کیوں میچ ہا رہا ہے تو سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ سرفراز کا اچھا خاصا ڈومیسٹک کا سیزن گزرا تھا اور وہ اچھی خاصی فارم کے اندر تھا کوئٹا پی ایسل کے اندر میچز نہیں جیت رہا تھا اس کی وجہ سے سرفراز پر ایک پریشر کریٹ ہوا ہوا تھا اور وہ پی ایسل کے اندر پرفارم نہیں کر پایا سرفراز احمد سے بولنگ کے دوران ایک بہت بڑی گلتی ہوئی کہ اوڈین سمیت کو پہلے ہی آور کے اندر اچھے خاصے رنز لگ گئے تھے تو سرفراز نے اس کو دوسرا آور بھی پاور پلے کے اندر دے دیا اگر اس کو پاور پلے کے بعد لے کر آیا جاتا تو شاید اتنی سیچویشن خراب نہ ہوتی پاور پلے کے اندر نواز کو کافی زیادہ لیٹ لے کر آیا گیا ایک کریس کی تھا کیونکہ لیفٹ ہنڈر کریس پر تھے لیکن اگر لے لیا جاتا تو شاید میچ کی سیچویشن اور ہوتی اور اتنے زیادہ رنز نہ لگتے شروع کے آورز کے اندر کوئٹا کو آج سپینرز ہیلپ کر رہے تھے لیکن کوئٹا سے گلتی یہ ہوئی کہ آج ان کے پاس دوسرا سپینر ہی نہیں تھا باقی میں نے پہلی کہا تھا کہ اوڈین سمیت چار آورز کا پروپر فاس بولر نہیں ہے اس نے ایک آدم میچ میں اتنی کا کٹ کھانی ہے کہ لینے کے دینے پڑ جانے ہیں